بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا جنیت سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں دیس بک جنیت کے ساتھ روزانہ کی طرح شعبیں میرا ساتھ دیں گے نسیم وکی، ناجیہ بیگ، سوہانہ سیال اور سروت ناظرین پچھلی کچھ دہائیوں سے اس وطن عزیز پہ کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ لینڈ مافیا کا قبضہ ہے لینڈ مافیا کیا ہے آپ سب جانتے ہیں رہائشی سکیمیں بنا کے بیچنا یا رہائشی سکیمیں بنائے بغیر بیچنا ہر رہائشی سکیم کے بارے میں ایک ہی بات لکھی گئی ہوتی ہے بڑے بڑے بورڈ آویزہ کیے جاتے ہیں تشہیر پہ کروڑوں نہیں اربوں روپے لگائے جاتے ہیں کشادہ سڑکیں مسجد سکول ہاؤسپٹل اور جب آپ جا کے دیکھتے ہیں کسٹیں ادا کرنے کے بعد دیکھتے ہیں تو وہاں پہ سناٹے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا آئیے یہ سارا منظرنامہ آپ کو ایک ڈبے کی شکل میں دکھاتے ہیں اپنے سکٹ میں یہ آدھا کٹھا ہے نا نو رہن دے دفتر پانڈ نو میرا دے دل کرتا میں ساری میٹی ہے دے سوٹھتے ہیں کس طرح بیٹھا ہے کس طرح بیٹھا ہے کس طرح بیٹھا ہے کس طرح بیٹھا ہے میں آج کو تاڑے کو لوگ کے پلاٹ لینڈ نہیں آیا سمجھ لے میں تیری مالک دے ختمتے ہیں ختم پہ بھی لوگ ایسے نہیں بیٹھتے آپ تو اپنے گھر سمجھ کے بیٹھتے ہیں پہلے ساڑی گال ختم ہو لندے فے بولی اس بات کو ختم کرو سار جی آپ نہ بولے آپ کے پاس بہت پیسے ہیں آپ چھپ رہے ہیں آپ لوگوں نے کہا ہے جی کہ جی تو آڈے کار بند جائے گا تو آڈے خواباندی تابیر ہو جائے گی تو آڈی تعمیر ایتھے ہوئے گی کاروک ہو گے تو انہوں نے لگے گا روشن مستقبلے کشادہ سڑکے لہل ہاتھی فس لے ایتھے کہا ہو گیا ہوئے گا تو آڈے اتھو اب بنو سلوا ٹھے گا میں اپنی بیویوں نے جدھوں لیا گیا ایتھے اندر آنیا یہ میرے کو ڈار رہے ہیں نیموت کو ڈار رہے ہونا دو اٹھاں رکھیں آنے اسی ہی تھے بچے اندر فوٹبال کرانا دسو سا نوں اسی تھا دو پیسے جالی دیتے نے ساڈے پیسے میں ایتھے اڈکو تے کر بہیا نہیں لیا اوپ آئی اوپ آئی اوڈے نین اکشان لیا سار پلیز آپ اپنا لہجا دیما رکھیں شکرگر میرا پتر دیما نی آیا سار آپ اپنے بچے لیا ہے میں آپ کو یہاں پر تمبو کناتے لگا دیتا تمبو کناتے لگا دیتا میں بچے ہوں اپنے پولیوں دے ٹیگل وانے تھے کناتے لگا دے تو آٹھے تے کناتے کر کے ساڈے تمبو خراب ہو گئے اوپ آبا چھوڑو ساری باتے یہ بتاؤ تیرا مالک کب پہنچے گا در دو سال سے نقصان ہو رہے کڑے علاقے دن پلات لیا ہے مجھے اتھے رہنا یا پیک کر آگے لے جانا آپ پہلے جب بھی آتے ہیں اتنا سوفٹ بات کرتے ہیں آج اتے خصے میں کیوں ہے کون سا سوفٹ لہجا مجھے بھی ذرا بتائے اوہ میڈم چھو پوٹھی باتیں کر رہی ہیں آپ تسجھ سے پہلے بڑا اندیان دیس ہو بڑا پیاران دیس ہو میں تو اڈیا سے پہلے پروفیوم لگیا نا سا سوفٹ سوفٹ کرن رہی ہیں انہیں سوفٹہ لگا کر کے انہیں سوفٹی دا لے نہیں ہے انہیں مار نہیں ہے سوفٹے گرنی ہے سر میرا مطلب بلکل بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ کر دیں میں ایک بات بتا دوں نیا گھر جائے بھان میں مجھے بچانے اپنا پرانا گھر ہوئے 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 نہ میں پرانے نے مصیبت پائی گے بچھلے کام نہیں ہونڈ دے ہیں ہلو ہاں شکیل وہ لندن والا جو پلاڈ ہے میہ صاحب کے سامنے فلیٹ بناو اس کے اوپر فلیٹ آپ نام چینجھ کر لیں شکیل نام کے بندے اتنے امیر نہیں ہوتے ہیں بھائی جانا ہم نے ساری زندگی اربوں اور پی کے پروڈیکٹ ہمیں پتا ہے کون سے بندے امیر ہوتے ہیں ساڑھے اربوں اور ساڑھے کروڑا لگے یا پیسے موٹ دیو یا ساڑھا کار بنا دیو آپ نے کہا تھا کہ 50% اماؤنٹ جب آ جائے گی آپ کو پوزیشن مل جائے گی ہم نے تو ٹوٹل کلیر کر دی ابھی تک ہمارا پلانٹ کدھر ہے ٹوٹل کلیر میں تو اٹھے پیسے دے بیٹھا بھائی میں مر گئی دوسری پیسے کونی دے چکر سے دیتے رہا بھائی جان صرف آپ لوگوں کی وجہ سے ہم نے گرین بیلٹ جو بڑا بنایا ہے تاکہ آپ کی بی بی جب آپ کو گھر سے نکالیں آپ کے پاس سونے کے لیے جگہ ہو بلکن سیٹھ ہے کہاں بتائیں نا وہ خود کیوں نہیں بیٹھتا یہاں پہ لوگوں کو خود آ کے فیس کرے سار اس قسم کے ان کے چار پانچ پروڈیکٹور جاتے ہیں سولہ ہو یار یہ کیا بات ہے انہوں نے پیسے دیئے ہوئے ہاکلال پیسے گھرچ کئے ہوئے ساڑھے پیسے اندھنا لینا دی حالتاں بدل گئی ہیں جد میں نمنام آئے نا اے بندہ توتی دے بنائن پاگی نا ایتھے کھاڑے سے دے گردہ زی تے نے کوٹکے گوتھ کیتی تھی ایتھے ہوں تیل نکل دا پیاسے ایتھے ہوں میں بہتا کساں نے کرلنگ کیتی ہے اور کڑے نے میک اپ کیتے نے اور میں نے یہ بھی پتا کہ دے تھے سیاہیاں پہیاں اے نے صرف پف کر کر کے سارا گوش لکھایا جائے ساروں میں اے ایڈی سونی نہیں دی ہے ایڈی لگ دی جائے پکی گھا لے نا ہاں انہیں موکہ بات چکٹوایا کوڑے دیوارنا ایتھے سیدے ان کی باتوں سے تو میرا بھی دل کھٹا ہونا شروع ہو گیا کسی وقت بھی آپ کا مو دھل گیا ہمارے تو پلات کا ستیہ ناس ہو جائے گا او میری بات سنیں ایک منٹ پہلے میری بات سنیں آپ اپنا تاروز تک کروائیں آپ کون ہے آپ کا بھی پلات فسا ہوا ہے او نہیں سر میں اس علاقے کا سب سے بڑا پروپٹی ڈیلر ہوں یہ سکیمیں ہماری وجہ سے چلتی ہیں یہاں فائلیں ہم اٹھاتے ہیں اس کے بعد پلاتوں کے ریٹ اوپر نیچے کرنا اصل مافیا وہ نہیں اصل مافیا آپ لوگو یہ جو آگے فرنٹ میں نا سو کالڈ پروپٹی ڈیلرز جن کو یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے ریٹ اوپر نیچے ہوتے ہیں یہ کام خراب کرتے ہیں یہ غریبوں کی آہیں لیتے ہیں پر یہ تو ایسے ہی آہیں دے رہے ہیں یہ دیکھیں ناجیہ باجی کے یہاں پہ پانچ پلات ہیں ایک ایک کنال کے سب سے پہلے انہوں نے ہمیں بونی کروائی تھی اور آج تک ہم نے ان کو ایک رسیر نہیں دی لیکن یہ آس رہی ہیں سب سے خطرناک طریقہ واردات اس مافیا کا یہ ہوتا ہے کہ دو تین بڑی سلیبرٹیز پکڑتے ہیں ان کے نام پہ یہ اعتمار خریدتے ہیں اعتماد کا سودہ کرتے ہیں اور بعد میں اسی اعتمار اور اعتماد کا خون کرتے ہیں آپ اور تو پیسہ کھائی جا رہا ہے لگدہ زراجہ نہ ملے آپ سب لوگ اتنا خصہ کیوں کر رہے ہیں تھنڈے رہیے ہماری سوسائٹی کے مالک قدیر خان صاحب ابھی راستے میں ہیں وہ پنڈی والی سوسائٹی کا وزٹ کرنے گیا تھے بس پہنچتے ہیں تھنڈے رہیے بسی تڑے کسٹمر آم با تھنڈے رہیے سر میں کوئی بہت بڑا انویسٹر نہیں ہوں میری بھی سون لیں میری فائل جو ہے تین جگہ پہ بکی ہوئی ہے اس کا تو کچھ کریں یہ بھی مسئلہ ہے قدیر خان صاحب آگے سر اسلام علیکم آپ کے انتظار تھا قدیر صاحب اسلام علیکم صاحب علیکم اسلام بیٹے صاحب یہ دیکھیں یہ ہے جی قدیر خان صاحب جن کے چہرے کی زیارت جو ہے وہ خریداروں کو برسہ برس تک نصیب نہیں ہوتا ہمارے پلارٹس کا کیا کرنا ہے باس باسم نہیں زکاة نے کوئی ٹیم ہوندہ اے اپنی زکاة چھ رہا پائی لو آپ پتہ ہے قدیر خان صاحب ہیں قدیر خان صاحب ہے خان صاحب دو بساریں برسہ بقیر خان صاحب ہے ایک میں ٹھائر کا زرہ آمین تم در آزتا میں قان حافظ ما جو دونان ہے اے 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 میرا کار برنا زیتے ایف 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 ڈڈڈوؤں کے ساتھ رہیں گے مچھیوں کے ساتھ رہے ہوگے میں پائی جنے سترہا ایف ایف ہای اکر او کوئی یار کیا صدا پیسہ کھائی جا رہے ہو کھا کھا کے کھڑا ٹیڈ کر لیا دو اپنا فلکی کھون ہے یہ موں سمینی ہو تا نہ ہو تا فلکی رکھیا آج جاتے پناٹنا دا فیصلہ کرو برنا سی احتیاج کر رہاں گے میں ترے ٹیبل ہوں اگل آدھر نہیں ہے کیوں ٹیبل کو آگ لگائے گے یہ تیرے باپ کا ٹیبل ہے آپ کھانے فون کرے پولیس بولوائیں اپنے آسان نہیں ہے پولیس بولانا سب ملے رو ہے آپ لوگوں نے ان سے وعدہ کیا ہوتا کہ دو سال کے عرصے میں ان کو گھر مکمل کر کے دیں گے آج چار سال ہو گئے کسٹیں پوری دی ہوئی ہیں سب پتہ نہیں کن کن چارجز کے نام پہ آپ نے ان کی خالو دریڑ کے رکھ دی ہے ان کے نام پر وہاں پہ ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی جنید بھائی یکین کرو میں آتے تاڑی پر جائی نہیں نا جیسی انہیں خواب دیکھے ناسی سوچے ہی ایتے ساڑا چھوٹا جا کمرہ ہوئے گا ایک دیوڑی پنام آگے باہر چھوٹی جی گراؤنڈ ہوگی جیتے ساڑے بچے کھے دڑ گے چھوٹی گراؤنڈ آلی ہے تاری پیگم ایتے سٹیڈیم جائی گا پورا آپ لوگ گریبوں کی بادواؤں سے نہیں درتے مام 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 شکر کر لیا دا چھا تیر کو انہا پیسہ آگے آپنا کو تیانکار کھانا کھرا با سو نہیں سکتا تو سہر issی نسو Ankara ہمارے پلاٹ کا کیا کرنا ہے بابا آپ کا تو تیار ہے دیکھا دیکھا آپ کے پلار کے میں نے کپڑے بھی سینے دے دی ہے اس کی ٹائی کالے رنگ کی ہے پلار تو مرے ہیں کرے گا مجھے تم کو بتایا تھا کہ اس کے آگے وہ لون بنانا ہے سارا لون میں ہے نال لٹھا بھی دیکھو پاپا گوٹ کیچوں کا سیاتھ آئی اتنا کرایا لگ گیا ہے ابھی تک مالک مکان نہیں بنائے اس کی وضا بتا تو بات سببہ تو نہیں آپ کا تو بر گیا ہے آپ کے بچے کی طرح ہے بچا بابا ہمارا کرایا پہ رہ رہا ہے بس ادھر رہنے دو مکان ابھی تیار ہو رہا ہے آپ نے پولیس کو کال کی ہے نہیں سر وہ ایکشری باب یہ دیکھا یہ دیکھا یہ ہوتا ہے یہ خاتون نے پولیس کو کال کی ہے اور پولیس آکے کچھ نہیں سنے گی سرز موٹو کی حمایت کرے گی بابا چھوڑو ہمارا فائل واپس کرو بابا بیکھی آم جگڑا ہم نے پلارٹ لے نا ہی نہیں ہے تم لوگ سے بابا اس کو پڑی دو بہت رولے ہیں میں ترکو آگے پوڑی دو بہت رہا ہے اب یہ بتاؤ پلارٹ کا کبزہ دینا ہے یا نہیں دینا نہیں اس کو بہتار جاؤ لوہ کا کبزہ اس کو دیدو پلارٹ بار میں دیدو دوہی دا کبزہ میں پکڑیاں مکھوڑا لے آیا بابا بھائی ہاتھ کیوں لگا رہے ہیں آپ وہاں پر بیٹھو ہلو ہلو سر ہم جگڑا نہیں چاہتے تو ہمارے پلارٹ دو ہمیں ہمارے گھر دو پلارٹ کیوں کھا رہا ہے اسے مانگو مل جاتا ہے پلات مل جاتا ہے پلات مل جاتا ہے پلات آپ کو مل جاتا ہے پلات آپ کو مل جاتا ہے پلات آپ کو میں ترے موچ چھاڑ مارکنے اندرہ تری فیڈنگھر آپ کا رہا نہیں ضرورتی کوئی نی پلات چاہار ہے آپ کا یہ لوگ اللہ سے بکلی کرتے ہیں ناظرین یہاں مجھے لینے ایک چھوٹا سا وقت پارے ساتھیں گے ارشاہ کیسے آپ دا گریٹ آپ کو مبارکو کل پاکستان نے بنگلہ دیش کو آر آکے اور آل موسک مرحل فائنل کے لئے کوالیفائی کر رہی گیا ہے سر آل موسک تقریباً اگر ہم ایک اور میچ جیت جائیں انڈیا یا پھر سری لنکا سے تو انشاءاللہ ہم فائنل کے لئے کوالیفائی کر جائیں گے دو میچیز ہیں ہمارے ان میں سے ایک جیتنا ضروری ہے ہمارے میں تو کیا دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوگا سر امید تو یہ ہی ہے کہ پاکستان ایشیا وہ نوائے وقت میں ایک صاحب تفسرہ لکھا کرتے تھے محمد صدیق اس کے بارے میں جب عمران خان صاحب ہمارے شو میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جگت لگی ہے اور وہ محمد صدیق نے لگائی تھی یہ وہی محمد صدیق ہے جنہوں نے جگت لگائی تھی عمران خان کو جی میں تو اتیوئی مولیوں دیئے خان صاحب نے خود اپنے موہ سے یہ جگت بتائی تھی ہمارے شو میں تو وہ محمد صدیق صاحب جو اس وقت گئے وقتوں میں ٹی وی تو ہوتے نہیں تھے تو نوائے وقت میں وہ تفسرہ لکھا کرتے تھے اور وہ کمال تفسرہ لکھتے تھے وہ لکھتے تھے کہ آج میں پیشگوئی کر رہا ہوں کہ جو ٹیم اچھی بیٹنگ کرے گی یا اچھی بالنگ کر جائے گی اور فیلنگ بھی اچھی کرے گی وہ شکیناً فاتح ہو اگلے دن دوبارہ لکھتے تھے کہ جیسا کہ میں نے گزشتہ روز پیشگوئی کی تھی کہ جو ٹیم اچھا کھیلے گی وہ جیت جائے گی وہ جیت گئی وہ جیت گئی تقریباً ہمارے جو مبسر ہیں یہ کموں پیش جو ہے یہ ممہ صدیقی اچھا نجم سیٹھی صاحب نے تو چڑیا رکھی نا جی تو ہمارے کیسر صاحب نے یہ کوش صاحب دیکھے پورا ہاتھی رکھا ہوا ہے ٹیم کی فاتح کی پیشنگوئی کریں نہ کریں فاتح کی فتح کی انہوں نے کسے گلدہ فاتح ہو پیدھے میں پیشنگ کو یہ پوچھ رہا تھا آپ نے کوچ کی فاتح کی سر یہ کوچ بدل لیں اچھے رہیں گے ہم ہماری ٹیم ٹھیک ہو جائے گی جب وومنز ٹیم کھیلی تھی اس وقت میں ایک سو ستر کی سپیڈ سے بولنگ کراتی تھی اور ایک سو نبی کی بھی روٹی کھاتی تھی ایتا جیسکار میں مان جاندی ہے آٹھ دن پہلے پیڑے ہونے شروع ہو جاندی سارا ٹیم بدلو انجل آگدہ ہوا کہ آکھ لنڈر لگا تے کام آؤ کرندہ ہے کیسر صاحب ارگے انہی اردو بول دے پچھے پر جاہی آگے تُو تا دے ہی لیانا اسی ہاں تیری اردو جڑی ہیا ہاں تھی چڑھنی بڑھون تو بیٹھے چڑھنی بڑھون تو بیٹھے تسلیم صاحب پلیز میں نے پہلے دن بھی آپ کو کہا تھا کہ وہ صرف کرکٹ کے ایکسپرٹ نہیں ہے ہمارے اگزیکٹیو پروڈیوسر بھی ہے مجھے لگتا ہے مجھے کرکٹ کے لئے نہیں بلاتے آپ کہتے ہیں کہ جھوکتے لگائیں تو آپ کو یہ غلط سے ہمیں کابو ہی ہے ہم آپ کو کرکٹ کے لئے ہم ہی تو کہہ رہا ہوں نہیں یار کرکٹ کی طرف آئے نا اچھا کہہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ مجھے کوئی مطلب ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ پاکستان کو ورلڈ کپ میں انڈیا کے علاوہ بھی کئی ٹیمیں اپنے لئے خطرہ سمجھنا شروع ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ آسٹریلین اور انگلیش پریس جو ہے انہوں نے پاکستان کی ٹیم کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا یہ ٹپیکل حرکت ہے ایس میڈیا کی انگلیش میڈیا کی خاص طرح انگلیش میڈیا کی خاص طرح اس کی ریزن ہے نا ان کو پتا ہے کہ پاکستان کا بالنگ اٹیک اس وقت ورلڈ کلاس ہے اور سری لنکا جیسے ملک کی وکٹوں کے اوپر جہاں سپینرز کامیاب ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے فاس بولرز کامیاب ہو رہے ہیں اور اب انڈیا میں جو میچیز پاکستان کے رکھے گئے ہیں اگر ہم دیکھیں احمد آباد میں تو وکٹ تیز ہوتی ہے وہاں پہ تیز گین نکلتا ہے احمد آباد کی وکٹ سپیشلی جو ہے وہ تو وہاں پہ جب میچیز ہوں گے پاکستان کے تو ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو بالنگ لائن اپ ہے وہ کسی بھی بیٹنگ کو تحسنیس کر سکتی ہے اگر وہ انڈیا بیٹنگ لائن اپ کو تباہ کر سکتی ہے وہاں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انگلیش میڈیا اور آسٹریلین میڈیا دونوں اپریشرائز کرنا شروع ہو گیا ہے پاکستان کرکٹیم کو ابھی سے بکاس کے دنوں کہ یہ ہمارے لئے ایک بڑا خطرہ ثابت ہوگی کیونکہ پہلے وہ انڈیا کو خطرہ سمجھ رہے تھے لیکن اب جو ایشیا کپ میں انہوں نے پرفارمس دیکھی ہے پاکستان کرکٹ کی سپیشلی بولرز کی اب وہ پاکستان کو انڈیا سے بڑا خطرہ سمجھ رہے ہیں ساری اردو بول کے کہنے ہوں نے آپ نے جہٹا اور جانا مجھے راستے میں تو آگا سار اینہ نے ہولی ہولی کہنا ماں ادبا کلو دہید اچھے یا اٹھا کیسر صاحب جی اردوی طور پر اچھی نہیں لگی بہت اچھی لگی بہت اچھی لگی بہت تو اٹھا ستھا کرو ساری چینا کٹھنیا کٹھنیا سار پلیز کوچ بدلیں یہ مشکل کام ہے آپ موں بدلیں سار اب بھی اس کے ساتھ مل گئے ہیں یہ چھو بھی نہ چھو بھی موں بھیلا چھوڑ دے سار یہ موں بدلہ ہے پہلے بہتا آیا تھا پہلے بہتا آیا تھا یہ کیا اردو ہے یا اسی کھا دے کھا 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 او دو میں مکھریہ کھا 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 اونا تے نینہ صحیح یا بیڑا کر دے تیرے نینہ شادہ ہویا ہے ایسا پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے اچھا بھی یہ بھندہ نہیں اردو جھڑ دے جہاں دے رہی اردو تو بھیلا ہوندی ہونہ تو بھندہ کہنا بھی ٹھیک ہے چھو بھلے بیشتی ہونہی بھیگنے ہو وہ نا جو انڈیا وہ ایکسپرٹ ہے کیوں ہے اچھا کیسا صاحب چھوڑے ان کی باتیں یہ بتائیں کہ پاکستان اور انڈیا کے میچ کا کیا بنے گا دو اور ہوں گے نا سار ایک تو ہے نا میچ اور پھر اگر فائنل میں ہوتے ہیں سار ایک میچ تو سندے کو کھیلا جائے گا پاکستان اور انڈیا کے درمیان سوپر فور کا میچ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی سیکلوجیکلی جو انڈیا انڈر پریشر ہے اس وقت پاکستان کے میچ میں اور امید یہی کی جاری ہے کہ پاکستان وہی پرفارمنس دکھائے گا کیا ایڈوانٹیج ہے پاکستان کو سیکلوجیکلی جو پچھلا میچ ہے جو بارش سے خراب ہوا تھا اس میں پاکستان کو ایڈوانٹیج تھا یہ ایڈ تھا سپیریورٹی تھی کیا تھا سکسی فورٹی تھا یعنی سکسی پرسن چانسیز تھے پاکستان کے میچ جیتنے اور سکسی پرسن انڈیا کے چانسیز تھے جس طرح لیکن بولنگ پاکستان نے کی اس دن روحج چرما ویرات کولی ان کے ٹاپ آرڈر کو اڑا کے رکھا تو وہ ٹاپ آرڈر سارا انڈر پریشر ہوگا اور اس وقت جو انڈیا میڈیا ہے اس نے اتنا انڈر پریشر کر دیا ہوا ہے ان کے ٹاپ آرڈر کو کہ آپ سے شاہین شاہ فریدی آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا حارس راوف سمجھ میں نہیں آرہا نسیم اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک ہو تو ہم میری سمجھ میں آئے نا شاہین افریدی کو آور ختم ہوتا ہے حارس راوف آ جاتا ہے نسیم شاہ آ جاتا ہے اس کے بعد شہداب ہے تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہا جتنے بولرز ہمارے ہیں سچی بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنے لیتھل قسم کے بولر تو نہیں انپلیابل تو نہیں ہے سر اس میں یہ ہے کہ آپ بالکل بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ ان کی ساری گیندیں انپلیابل نہیں ہوتی لیکن وہ جو ایک گیند ایک آور میں کروا دیتا ہے نا شاہین شاہ فریدی وہ واقعی انپلیابل ہوتی ہے کہ شاہین شاہ فریدی نیا گیند آگے کرتا ہے بہت کم بولرز ہوتے ہیں جو نیا گیند آگے کر کے سوئنگ کرتے ہیں اب اس کو جو روحید شرما کو اس نے آؤٹ کیا تھا پچھلے انڈیا کے ساتھ میچ میں اس نے دو گیندے آؤٹ سوئنگ کی ہیں اور تیسری وہ اندر لے کے آیا اور وہ بہت تھوڑا سوئنگ ہوا ہے وہ روحید شرما کو سمجھ ہی نہیں آیا اب وہ مطلب کسی بھی بیٹسمن کو وہ بال پڑتا تو اس کے لیے انپلیابل تھا اور انڈیا پلیئر شروع دن سے ہی ہمارے فاس بولر سے بہت خاص ہے ساڈے پلیئر تے خطرناک ہے ہی نے اینا دے تبسرے نا انڈیا آلے پلیرانے چوکا سو یہ نا کنی ہوئی یا اردو فیر ہی چھڑی ہو رہا اس نے بوڑی کو مار بھی اردو جی خطرنا ہے شمیم دیکھو کیا کر رہی ہے میں کہتا ہوں مر جو میں کہتا ہوں مر جو اچھے کیسر صاحب تُو سب بولنگ دے باری سے سانداز چھوڑیا ہے باقی بھی عوام نوی پتہ ہے تُسی یہ دست ہو کہ ورلڈ کا پچ بیٹنگ دے بھی تُسی کس تُو امید رکھے اندے ہو بابر آزم بابر آزم تو علاوہ بابر آزم ہے اچھے دیکھیں پاکسن کی بیٹنگ بھی ہم دیکھیں تو بہت عرصے کے بعد یہ فرس ٹائم ہو رہا ہے کہ پاکسن کی بیٹنگ بھی بہت سٹرونگ ہے اگر ہم اپنرز کو دیکھتے ہیں تو امام الحق اور فخر زمان ہمارے ایک مستند اپنرز ہمارے پاس موجود ہیں میڈل آرڈر میں ہم آتے ہیں تو ون ڈاؤن پہ بابر آزم خود آئیں گے فخر زمان کی ریلائیبیلٹی کا مسئلہ ہے ریلائیبیلٹی کا مسئلہ ہے لیکن اگر ایک اچھا اس کو ایک اچھی اننگ مل گی تو وہ واپس مڑ کے نہیں دیکھے گا پھر وہ انشاءاللہ امید کرنی چاہیے کہ ایشیا کپ میں اس کو ایک اچھی اننگ مل جائے اور وہ اس کا مومنٹم پھر ورلڈ کپ میں وہ اپنا مومنٹم برقرار رکھے میڈل آرڈر میں بابر آزم ون ڈاؤن آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس اختخار چاچا وہ بہت اچھا اس وقت کھیل رہا ہے اور اچھی فارم میں ہے اور وہ اگر ابھی چاچا ہے تو ورلڈ کپ تو تایا بن چکا ہوگا بلکل تایا بن چکا کوئی پتہ نہیں دادا ہی بن جائے اور بقائدہ جو پاکسانی کرکٹرز ہیں ان کو اگر وہ بھائی کہے یعنی کہ بابر بھائی تو وہ غصہ کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں بھائی کہہ رہے ہو اس کے بعد سلمان علی آگا ایک اچھی انکلوجین ہے پاکسان کی میڈل آرڈر میں وہ ایک اچھا مستند بیٹسمن ہمیں ملا ہے تو لوئر میڈل میں شاداب ہے اس پروفارمنگ ریلی ویل وہ اچھا ایک آلڈ آرڈر ہمارے پاس ہے تو بیٹنگ لائن اپ پاکسان کی بہت سٹرونگ ہے ہمیں بیٹنگ سے بھی کوئی وری یعنی پریشانی جی ضرورت نہیں ہی ہمیں پاکسان کی بیٹنگ کے حوالے ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقت پارے ساتھ رہی ہے ڈکے ڈکے سے قدم ڈکے باڑ باڑ چلے کڑاڑ دے کے مڑے در سے بے کڑاڑ چلے اسے شاہد اندھر سلف مارو جناب نکل گئے میں تارہ تارہ بھا چکرونہ میں وڈہ نظام کی تا نکے نکے جھوکتاں کر کے کیوں لیول تھلے سیٹھ رہے میں پہلے پورا مشہارہ ہے میں بھی کھروں میں تارہو اندھر پیش کرنا ہوں آج ہوں میں ڈیرھ سال ہوگے بیٹھتھ میں نے پہچھ دے ہیاری میں اندھر سالوں میں بھی باڑ چھوٹاں کیل کے لئے میں نے تو پاس کوئی نہ آیا میں نے دمدا ساں دریاں چککنال آیاں دریاں چککنال تو بعد ہی آئے گا ہاں پیوہ ڈا ہے بوٹی ٹرنکر وہ بھی پوری پنگی ہے ایک شیر ہے دلو با جی سر تسی کیا سی کولوں بڑھنائی اچھا تو نہیں آتا اچھا تو نہیں بڑھنائی سر انہوں مار لیا ایک دو مارے گا انہوں نے رامنا بیجن فائرے مشرک انہوں نے اٹھا دے ہو در لگنڈیا فائرے مشرک بہت بہوش و حواس میں دیوانا بہوش و حواس میں دیوانا یہ آج شکایت کرتا ہے ہو 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 یہ دل یہ جاں محبت جانا ظلم ستم آشن بے قراری دل محبت جاں میں کبھی تو آؤ ہمیں بھی ملنے ناظرین آج کا مشاہرہ بگ مشاہرہ وڈا مشاہرہ ہو 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 دیکھو کنے شورا کرام سارے کٹھے کر لے میں اچھا میں کلے کلے تھا نالوانگا دیر لگے جائے کہ بھی ایک دو تین چار پانچ چھ سات اٹھ نو شائر نے بھی ہاں نو شائرہ ہی ہو گیا باجی نو شائرہ ورکان مجھے نو شائر مانگا دے رہے ہو سہیاں دیوانے تو ناظرین سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جناب آکی ناظرہ فریض سابری فریض سابری حضور مانگا پچھنے چونہا اے تیو پیو پوتتا ہی جی ہر اسی دو میں پوتتا پیو کوئی نہیں ہاں چوری صاحب میں تنو پتا کہ اللہ میری گال سنو ماری نا میری گال سنو میری گال سنو پتا کہ اللہ اے مشاہرہ وہ میرا ایتا مالک میں ہے ایتا میری جازت تو بغیر نہیں بولنا تیری میر بانی ہے جدو میں چوپا بیٹھا ہوں ایک گال سمجھا دے نا سارے انو چوری تو اچھا کوئی نا پڑے دانا اے بولی میں چیمنات آزتاوا انہیں لطانت نہیں ہو جانا جنہیں اچھنگا پاڑ لیا گوڑی بانے تو اپنی زنداری سے لو جی ساٹھے ایس مشاہرہ دے بیچے ایک توفہ توڑے لئی جنہوں گندہ نا توفہ مہمان جناب وکی غازی آبادی واہ 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 اچھا میں ان کا تعرف کروا دوں آپ کے ناظرین بہت بہت شاعر سننگا آپ نے مرزا خالب فیض ہے میں فیض سارے تو شاعر سننے بہت 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 وڈے نامور شاعر نے ریسپیکٹ لیکن سار دور دے نال چینج ہونا چاہیدہ پندے نو شاعری دے سٹائل چینج ہونا چاہیدہ ہار چیز چینج اور چینج لے کے آئے گا میرا مہمان آج دا توفہ توڑے لئی یقین کرو اے شاعران دا انوڈ ٹولا واہ کلیاں دا چتری آلاوا واہ یا امینا چولانہ پہو رات دیو آہاااا آہا آہا لوگ کی چودن ہی نمانگت نہیں ہے کسی کیو ہے اطرین شیر نہیں ہے ترلا دعیدیں اطرین بچوں چھڑند ہیں این اطرین پیش دیوک لو جی توسی پہلے اپنا سنا لو کلام میں تو اطرین ملکم کرنا انہوں پکتہ انہوں اٹھاو نہیں کئی گہل نی سب تو پہلے جناب مٹھا بگیر توی آہاااا بگیر یعنی که بگیر بینہ 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 طوی طوی نہیں ہوتی روٹکیں والی طوی والی بغیر طوی بغیر طوی آپ غلط سمجھ رہے ہیں میں مجھے پتہ ہے میں نے پہلے تھوڑی ہی سی ہی ہے ہاں جناب آپ اپنا کلام پیش کریں انٹر یہ دو لہنا کہتے ہیں میں فاسگیا اسی ایک ہی ہے پیدا شیر سنونا شیر کرنا نہیں حجیب جو داتری بھی کردلو پر لگا جوٹی گرن لگایا کہ بانے کھوسی چاہیے تنکا دے نہٹ کارٹا semua کیا کارٹا اپنے کھوسی پر لگا یہ اپنا کھوسی پ پینجل انجی وجہ رہی ہے اب جو چل جو میتے پینگی وہ چل جا اسالگسہ آپ نے موچ گلی کر دیں جے آپ نیچے بیٹھ کے سنائیں مشیر کو واٹ پھر رہا ہے نیچے بیٹھ جائیں سنا تو شیر سنونے نے پیدا پو چاہتے بھائیں سنا دی گالوں نے کہاں کیوں گھر آیا گیا میں تو کوئی گولی کھالا نہیں ہے یہ نبالا رہا ہوں ہم دازتے ہیں عرض کیتا جی کہ چار دنیاں دی تنگی ہے آہا کیا پاس یار جی آہی کچھ کرنا میں چلنا ہوں آہی کھولا دیا دات دیتی ہے دات دیتی ہے پاہی دنوں ستہ چلی آدھی چلی آدھی چلی آدھی سیم توی جی تھے تم بیٹھے ہوتے ہو گیا چلو جی میں کارڈا تارف با چکرونہ میں بڑھا نظام کیتا نکی نکی جوگتاں کر کے کیوں لیول تھلے سیٹرے آہی پہلے پورا مشارہ آئی سار میں کہہ رہا ہے میں تنو انٹ تے پیش کرنا ہوں آہی آہی انٹ لائد نا تسی آہ تا لگے سی پھارے گو شایر جڑے اچھے ہوندے نا اور نارمل گفتگو بھی وزنچ کردے نے انہوں کہا تھوڑا تھوڑا پول جاوے چنگا رہے گا انہوں پڑے کارلا دن چکا رہے گو شایری چکا رہے گو دو میر باری میری باری سنہیں بلے گو چار دین آدھی تنگی ہے آہا چار دین آدھی تنگی ہے ہاہ چار دین آدھی تنگی ہے گوکیڑا چنگی ہے آہ آہ شایریں شیرہ آگی باعتا دو اوہ یار ڈرے گنا کر آہ تُو ہی نہیں کامیابونا آہ یار انہوں پرانے لگا زی چار دن آتی تنگی ہے چار دن آتی تنگی ہے گوکیڑی چنگی ہے روڑی دی خوشبو آن دی پائیے روڑی دی خوشبو آن دی پائیے کتنو خشنہ و لنگی ہے روڑی دی خوشبو میں داد دلنی کہ یہ بھی انڈ تھی آنی داد اچھی داد جیڈی نا پارے گو رہے بعد انگو کیا کہنے کیا کہنے باس ادا دار ٹوڑو مانگ دی ہے بساند دا شیر ہے دار جو مانگ دی ہے دار ٹوڑو مانگ دی ہے چوری تیری تلاشی لیگ گا ستر پارے نکلنے ترے کورو دار ٹوڑو مانگ دی پائیے بابا جیڈی ادران مانگی ہے بابا کونے آہ کردی مو گیا ایمیں مو گیا او یارے نے باتے میں بھی لیاستے میں شروع کیتا گنجا گاڑا کڈی جاندہ اوکے چلو بابا میں باس دیتی اونو کنگی ہے آہ آہ پیو او دا اے بوٹی ڈرنکر پیو او دا اے بوٹی ڈرنکر وہ بھی پوری پنگی ہے آہ آہ اگر روڑا پایا تا شیر تا کوشمت نہیں لکھلیا مجھے لگایا ساری منو اے داس دے تیرکو شیر یہ تو ہو لیتے نہیں لاؤ جی سرتے محفل اینڈڑا شیر آپ تو سارتے محفل نہیں منو سارتے محفل سارت اوہ میں نے پیڑا لگ دے بیو یار منو کہہ رہے ہیں میں نے دا تن تھنڈ لگن رہے ہیں میرا مسئلہ تم شاہر لگن رہے ہیں میرے ہتھوں بوتل ڈک پئی آہ آہ میرے ہتھوں بوتل ڈک پئی شکر ہے خالی سی آہ دوبارہ پڑھئے دوبارہ پڑھئے دوبارہ پڑھئے میرے ہتھوں بوتل ڈک پئی ایڈا مارا کھنگی ہے آہ لو جی سارت تسی صرف تیاری پڑھنیاں انہا سارے ہیں دے اتھے انج کر کے میں تانو رکھنا جے تیاری میں بیٹھا نہیں جا ماں مطلب کے ذرا منٹری طورتے اپنے وڈے وڈے شیر درماغ چے عمر کر لو انہا سارے نے جو دو مکڑا نا انج میں جڑانا گفت لب یو لب یو چاوری تیاری ہوڑی رکھنیاں نے تیاری ہوتے دی جناب ساڑھے اوڑی اپنا سردے بے آفالو چھوہ لڈیانوی با 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 چھوہ لڈیانوی کیا خوبصورت اسم دیا آپ نے چھوہ لڈیانوی یعنی چھٹے ہوئے شائر ہیں چھٹے ہوئے جناب پیش کریں گے آپ شیر اپنا پیش کریں جی شیر آفدہ پڑھی اچھو چھوہ لڈیانوی ہے گیا لوگ کی موہ تو موچھاں دے پچھے موہ رکھیا توڑا جائے اڈیاں موچھاں انہا سارے نے پتا کی مشارج کوئی موچکش نہیں میں بٹا کد کر رہے ہیں تاڑا میں لیا کے ہونا جگتا ہمار کے ہو ہی اگر کوئی کدی منو کرنے دے چھوہ ہمیں سینے چھلے جائے گی چھنگی رہے گی دلو میں سون رہا اگر کھال کر رہی ہیں کرلا باد لیاڑ تلے گا رہی ہیں پا جی اک منٹ ہے جو تاڑی میرے بندی یار جڑا صدر ہوں دا نا صدرے محفل ہوں دا یار او دے تے رکھی دا ہوں دا انہیں سارا کرنا ہوں دا سکرا جناب سبر صاحب جی آپ کی نظر ایک شیر ہے سار تسی کیا سی کولوں بنا ہی ہیں ایک کولوں بنا ہوندہ کیا سی نا تے یہایا کی ہے تو دا ہی سنا دے فکرنو رہن پروگرام دا ہی سای اگر اکھو دے لوکا نو لگ دا شائر ہے قسم کھا کہ لوکا نو اگر اکھے بھی لگن دے شائر ہے سار میں قسم نہیں کھا سکتا منو کھلیاں پیجن دے اے آ رہے ہیں دی اکھلی اللہ سنا دے پسٹول آ سارا ہی رہے ہیں دے ہاں جی آئی دنوں ختم کھا چل یار سنا جی جی ارج کیا ہے ہاں میں تو پچھ پہدل تور بیٹھا میں تو پچھ پہدل تور بیٹھا اور شائر سے خود چھاؤں میں بھی نہیں چلا جاتا سار ایک مٹھا جو سار تسیہ پاڑ لیا جی لیکن تو پچھ پہدل تور بیٹھا آہ ساری ساری پلیز یار میں پس ٹائم بہت کام میں میں تو پچھ پہدل تور بیٹھا نہیں سارو پتھا سی انسے ہی پڑھنا بے میں تو پچھ پہدل تور بیٹھا شیر تو زیادہ مجانے نو داد دی رہاں گا یہ دے مون تشپیڑ ماری سار ایک پریوارا اسی پیار پاپنا سارا بھائی میں تو پچھا میں تو پچھ پہدل تور بیٹھا اگے دا وڈا تویا سی ہاں پچھ پہدل تور بیٹھا اگے دا وڈا تویا سی اگے میٹرو باس تویچ وجی ہے میٹرو باس تویچ وجی ہے اگے میں تو دروازہ کھول بیٹھا ہو 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 بھائی رکھتی نہیں مل رہا کسے بڑا فریم ملو جی ایس مشہریت و بعد سیلفیاں باہر ویکھڑا لوکا نے ہاتھ چھپنے اچھا جی اچھا تو پہوئے تھے اچھا تو نہیں پڑے سارا انہوں مار لیندو کھی ایک دو مارے کا انہیں رامنا بیجن انہوں باجکے کسی اور انہوں باج جانے ہیں پتا کھی گلا ایدان بندیاں پتا ہے دو دن چلا کے پھر دو گھنے بول دیں اسی پہلی گولی روکی نا انہیں تینٹ ایکری جا فائر مشرق انہوں نے اٹھا دے ہو تو مجھے بڑا لگ گھنے لا فائر مشرق بہت اچھے بہت اچھے ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ اور آپ کو بتاتا جلو ناظرین کہ مشاعروں کا یہ سلسلہ ہمارے اگلے اپیسوڈز میں بھی تواتر کے ساتھ جاری رہے گا امید ہے آپ ہمارے پیوزن اشار کو برداشت کرتے رہے اجازر کہتے ہیں مہمان اللہ تعالی کی رحمت ہوتے ہیں اور جب مہمان آپ کے پاس آگئے ہوں تو چائے کا کپ چھوڑ دیتے ہیں مہمانوں کو دے دیتے ہیں مہمانوں کے لئے لگ چائے بنوائی پھر بھی تُسی پینی آتے کہیں ٹاگ بار باد ہے نہیں نہیں شو میرے شو میں چلتا بانڈلی چاہ نہیں مہمانی تانسانو آ پو آتا کپ چونگلی نا آوے مہمانی چاہ کارے پینے کچاری کی اس لڑنا تسی ہاں یارو ایک لڑکا ہے فیصلہ باد کا اسے پلاردہ روڑا ذرا اصل میں شو خراب ہو رہا ہے چھ دن سے کہہ رہا ہے کہ میرا وہاں پہ زمین کا بسلہ چال رہا ہے میں آج اس لیے لیٹا ہے اور جساں جاں کچاری کی مسئلہ نہیں ہونا وہ کچاری ہیں شربت ویدہ میرا کوسچن ہے جنے سر سے میں چیچا وطنی سے یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں تو یہاں پہ ہوسٹل کے قرائے بہت زیادہ ہیں آپ کے اوپر والا پورشن خالی ہے تو کیا میں یہاں پہ رہ سکتا ہوں وہ والا یہ والا نہیں یہ خالی ہے یہ بال کے نہیں خالی ہے اور حرام ہزی یہاں پہ ہو یہاں پہ ہو اس کے بالکل سامنے والی کھڑکی میں وہ لڑکی رہتی ہے جس پہ گانا بانا ہوتا ہے پچھلا پورشن تو ہم نے خود نہیں دیکھا ہوا سارا پورشن ہے تو ہی نظر آمدھا جائے وہ وہ بھی آس لاغ گیا نا بے جانا آپ نے کارو بھی گواہ پیٹھا چیدے ہیں جی تس راہ جئے تو ہی ہرے رہ رہے ہو چھو تو بات اے سی باندھو ہی اندھا ہاں مجھے چیچا بھتی نے تُسی پاندنا ہے تو کسی نو پڑا اونا نہیں سیا ہوں انہا سفر کے یہ تینا کمرہ بھی دی تو کن پڑا یہ بھی تو تینا رشتے دارہ ساٹھا یہ تا گھسانہ کرنا ہے ماسی تا آپ کو اوچے ساٹھ دے آپ نے اپنا وضع ہیں یا آپ گروہن میں جاتیں کہ یہ جو بیٹھے رہتے ہیں olor نے انہیں نے باڑے غلق ہے باڑے انغینن آج آپ کے خاطرن کے للین ضرب؟ نہیں یہ سنائے جی شعر آپ اپنا خدا کا کرم ہے ہم پر کہ تم بن جی رہے ہیں ہم نہیں تو دل میرا محسن ہماری مانتا کب تھا آہ بیکی صاحب سے میرا کوئسن ہے کہ آپ ڈانس کی بڑی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں یہ ڈانس کی بات کر رہے ہیں امی سی کیمسٹری کی بات اس وقت بولی وڈ میں اور رولی وڈ میں کون سا ہیرو اچھا ڈانس کر رہے ہیں دیکھئے جو سکرین کی بات ہے جو بہترین ڈانسر ہے جس کو ڈانس آتا ہے جس کے ڈانس کو دیکھ کے آپ کو لگتا کہ ازا کی شاعری ہو رہی ہے اور آپ کو شیروں جیسا مطلب لطفہ رہا ہے وہ گوویندہ ہی ہے وہ اس کے علاوہ کوئی نہیں باقی جتنا بھی سارا شور شراب بھائی ہے سارے نا نو تینی ڈانس سوج بوجھا کونگورو نسی لابدتے ہیں انگور بان کے نچنڈا پہ انگور بان کے نچنے کا یہ فائدہ ہے کہ باندہ تون بھی ناشتا ہے میں نے نچنے سے میرے پیرانے ہی بھی آتا ہے اور مال گانا گانا لگ پہا آپ نے پیرانے کونگرو کھوا دے تو تو نے میرے پور بے ہمارے پاس ایک سنگر بھی ہے آوردینس میں اچھا جی بیٹا میرے دل کے شہر میں گھر تیرا ہو گیا ہو گیا سپنا دیکھا جو تم نے وہ میرا ہو گیا ہو گیا ڈوبے تو یوں جیسے ہو پار ہونہ تھا پیار ہوا میرے یار ہونہ تھا پیار میرا ناجی عبیق صاحبہ آپ سے سوال ہے کہ آپ کی شادی پشاور ہوئی ہے تو جب آپ پشاور جاتی ہیں تو کیا آپ پشتوں میں ہستی ہیں یہ میرہ سوالہ ہے میری گرت پشتوں میں آسکت دکھمries پشتوں میں خوشی resort اس میں یا میری سوالی حسی ڈوبان بولتا ہے مجھے ایک ہی شکل کی نکلتی ہے میں یخ بخ قدی ماری دوں ہسنے کی کھلکھلانے کی مسکرانے کی یا خوش رہنے کی کوئی زبان تو نہیں ہوتی مطلب سب کی ایک جیسی ہوتی ہے ارشاد احمد عاجز نام سے لگ رہا ہے کہ آپ شاعری سنائیں گے ہاں نا؟ جیس ایک عاجز شاعر ہوتا ہے ایک عاجز وہ ہوتا ہے جسے اٹھا نہیں جاتا سر ویسے شاعران دی ایک بڑی پرابلم ہاں انہوں نے پہلے شیر دی داد دے دو مڑ کے انہوں نے ساری کتاب سننے میں دیئے کتاب سننے پھر انہوں نے احلال سننے میں دیئے اسی بھی بول پوکے سانچڑا آنا یہ میں دیس بک کی اس محفل میں دیس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہا رہا ہوں یہ دیس ہے میرا دیس اس دیس پہ جان قربان تیری میری یہی تو ہے پہچان اس دیس کی ہر وادی محنت سے سماریں گے اس کے لیے تو ہم جان بیواریں گے دشمن کو دکھائیں گے اب ہو کر ہم یک جان تیری میری یہی تو ہے پہچان سرول جی آپ گانے کے لیے تیار ہیں ماشاءاللہ آج کچھ زیادہ ہی تیار ہیں اور آپ کو پتے ہیں ان کے بھائی بھی ان کے ساتھ ڈوئٹ کریں گے واو جی ہاں بلکل یہاں پر میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج جو سونگ یہاں پہ میں نے پر فارم کرنا ہے وہ میری والی صاحب کا گایا ہوا ہے ماشاءاللہ موسیقی 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 آدھے ہیلے دلنے دل بر جانی کارنو آیا لے کے رنگ چمکیلا دل بر جانی کارنو آیا لے کے رنگ چمکیلا ناہوڑ پوڑے کالے کپڑے نارنگ پوڑا نیلا ناہوڑ پوڑے کالے کپڑے نارنگ پوڑا نیلا اوہ مک جڑ سارے چگڑے میاں سوٹ سوادے پیلا اوہ مک جڑ سارے چگڑے میاں سوٹ سوادے پیلا اوہ مک جڑ سارے چگڑے دل بر جانی کرنوں آیا لیککے آیا گانا دل بر جانی کرنوں آیا لیککے آیا گانا تو جاد بڑ گئی شما glauben دین میں بنیا پروانا مینج تینوں پیار کردہ میں اینج تینو پیار کر دا جی میں شما نو کر پر بانا میں اینج تینو پیار کر دا ناظرین یہ تا آج کا دے سپوکا چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی لیکن بہت زبردست بات عورت سے کبھی جھوٹ مت بولے کیونکہ وہ پوچھتی آپ سے اس وقت ہے جب اس کو سب کچھ پہلے سے پتا ہوتا ہے ناظرین خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ ہفتے موسیقی